بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویور میرا نام ہے رضا انور اور آج ہم پیچ ٹری 2005 پر اپنا لیسن نمبر 5 سٹارٹ کریں گے آج کس لیسن میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو پرچیز انوینٹری اون کیش یہ انوینٹری کو کیش میں کیسے پرچیز کیا جائے گا تو اگر آپ انوینٹری کو کیش میں پرچیز کریں گے تو آپ اس کے بدلے میں کیش بھی پی کر سکتے ہیں اور چیک بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ انوینٹری کو پرچیز کرنے کے بعد کیش پی کریں یا چیک دیں تو یہ انوینٹری پرچیز اون کیش ہی کنسیڈر کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں سوفٹر کو اپن کرتا ہوں اور اپنی کمپنی کو اپن کرتا ہوں جہاں پر میں نیوگیشن ایڈز میں پرچیز پر کلک کرنے کے بعد پرچیز ریسیو انیوینٹری پر کلک کروں گا تو انیوینٹری کو پرچیز کرنے کے لئے سب سے پہلے میں بینڈر کو سیلیکٹ کروں گا جس سے انیوینٹری پرچیز کر رہے ہیں اور انوائس نمبر آپ یونیک آئی ڈی دیں گے کوئی بھی انوائس نمبر دے سکتے ہیں ایک سیریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تو ہر انوائس کا انوائس نمبر سیم نہیں ہو سکتا یہ چینج ہوگا نہیں تو انوائس سیم نہیں ہوگی میں اس کو انوائس نمبر زیرو ون رکھتا ہوں اور یہاں پر دو اپشن شو اور یہاں ڈروپ شپ اور ویٹنگ اون بل اگر آپ ڈروپ شپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر کسٹمر آئی ڈی شو ہو جائے گا یعنی کہ آپ یہ جو انوائس نمبر پر چیز کر رہے ہیں تو یہ ڈیریکٹ کس کسٹمر کو سیل کریں گے اس کسٹمر کو یہاں پر سلیکٹ کریں گے اگر آپ انوائس نمبر کسٹمر کو سیل کریں گے تو آپ ڈروپ شپ پر کلک کر دیں گے اور اگر آپ خود اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈروپ شپ کو انچیک کر دیں گے اور سیکنڈ اپشن میں ویٹنگ اون بل لکھا ہوا ہے ابھی ہم نے انوائنٹری پرچیز کر لی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ انوائنٹری اس کی پیمنٹ کتنی ہے کتنے روپیز ہم نے پی کرنے ہیں تو میں جیسے ہی ویٹنگ بل کو انچیک کروں گا تو یہاں پر اماؤنٹ پیڈ ایڈ پرچیز شو ہو رہا ہے لیکن اب اس کو میں چیک کروں گا تو یہاں پر اماؤنٹ پیڈ ایڈ پرچیز ایڈٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں اس کی اماؤنٹ میں پتا کہ ہم کتنے اماؤنٹ پی کریں گے تو میں اس کو انچیک کروں گا اور یہاں پر انوائنٹری کی کوائنٹی لکھوں گا فور ایڈ 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 پرچیز کر رہا ہوں الیکٹک آئیڈن کے اور ٹو تھوزن کے حساب سے یہ ٹوئنٹی تھوزن بن جائے گا یہاں پر میں اماؤنٹ پیڈ ایڈ پرچیز میں ٹوٹل اماؤنٹ پی کروں گا کیونکہ ہم کیش میں پرچیز کر رہے ہیں تو جیسے ہی اس کو میں سیو کروں گا تو یہ مجھ سے ریفرنس نمبر مانگے گا میں ریفرنس نمبر بھی زیرو ون لکھ دیتا ہوں تو ہم پہلے انوائنٹری کو پرچیز کریں گے کیش میں لیکن کیش کی بجائے چیک پی کریں گے تو ریفرنس کے نیچے کیش اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر ڈیفرنس اکاؤنٹ شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر جو سیکنڈ ون چیکنگ اکاؤنٹ یہ بیسیکلی چیک کا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ یہ چیک کا اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ انوائنٹری کو پرچیز کر رہے ہیں لیکن چیک پی کر رہے ہیں تو آپ اس چیکنگ اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے اگر آپ انوائنٹری کو کیش میں پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کیش اون ہینڈ کو سلیکٹ کریں گے دونوں اکاؤنٹ کیش کر ہی ہیں لیکن کیش پی کر رہے ہیں یا چیک پی کر رہے ہیں یہ آپ سپیسی وای بتائیں گے کہ ہم چیک پی کر رہے ہیں یا بتائیں گے کیش پی کر رہے ہیں تو یہاں پر میں چیکنگ اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو شیب کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر پیڈ این فل means ہم نے ان weakenedری کیش میں پرچیز کر لی ہے اور چیک میں پی کی ہے تو میں اس کو یہاں پر کلوز کروں گا اور اب ہم انیونٹری کو پرچیز کریں گے اور کیش پی کریں گے میں اسی ٹرانزیکشن کو چیک کی بجائے کیش میں کنورٹ کروں گا تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو انیونٹری ہم نے چیک میں پرچیز کی ہے وہ کہاں پر شو ہو رہی ہے یہاں پر ہم پی رول میں وائٹ چیک پر کلک کریں گے تو اکاؤنٹ آئی ڈی میں ہم چیکنگ اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس وہ ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے جو ہم نے چیک میں کی تھی یہاں پر پی میں جس جو آپ سے اماؤنٹ وصول کریں گے وہ کمپنی ادھر شو ہو رہی ہے اور اس کی اماؤنٹ شو ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں پر کلوز کروں گا اور اسی ٹرانزیکشن کو چیک کی بجائے کیش میں کنورٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں چیکنگ اکاؤنٹ کی بجائے کیش اون ہینڈ کو سیلیکٹ کر دوں گا اور اس کو سیو کر دیتے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن بھی پیڈ ان فل ہی ہوگی جیسے ہی آپ پی رول میں جا کر چیک کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ ٹرانزیکشن کیش اون ہینڈ میں شو ہو رہی ہے لیکن چیکنگ اکاؤنٹ میں شو نہیں ہو رہی اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ ہم نے یہ انفیلٹی اب کیش میں پرچیر کر لی ہے چیک میں پرچیر نہیں کی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفیلٹی کو کریڈٹ میں کیسے پرچیز کیا جائے گا اور پھر اس کی پیمنٹ کیسے کی جائے گی پیمنٹ بھی دو طریقوں سے کی جائے گی یا کیش پی کریں گے یا چیک پی کریں گے تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیار کیے گا اللہ حافظ